ہیلو دوستو ویلکم ٹو الیکٹرونک سٹڈیز سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو یہاں پر آج جس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹیو ویڈیو ساویت ہونے والا ہے جی ہاں آپ کو میں بتا دوں ابھی دو ہزار سترہ بیچ جب آپ بات کرتے ہو دیلیٹ دو ہزار سترہ بیچ تو ایسے میں ان کو لاؤ کر دیا گیا ہے آپ کا فیڈ سے فارم بھرنے کو لے کر کے ایک سوال سب سے زیادہ سٹڈینٹس کا اور میسیزز بھی بہت آ رہتے کومنٹس بھی دیکھنے کو مل رہتے کہ آپ کیا کریں فیز کی ڈیٹ کو لے کر کے فیز تو پہلے جمع کر دی اس کی ڈیٹ کیا ہوگی کیونکہ ایک جولائی سے وہاں پر پرپتر جو جاری ہوا ہے سب سے پہلے بات پرپتر جو جاری ہوا ہے وہ آپ کا ایک دم سے جینمن ہے فیک نہیں ہے اس بات سے پہلے آپ اپنے آپ کو آسوست کر لیں وہ صحیح ہے جو بھی جاری ہوا ہے ایک جولائی سے بھرنے کو بات کہی گئی ہے پھر بات آتی ہے کہ سر نوینی کرن کریں یا پھر فریس کو لے کر کے بات کریں اس کو فریس ریجسٹریشن کریں یا پھر نوینی کرن کریں یہ بخواست سوال دیکھنے کو مل رہتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہمارا اور جو بدہ ہے بتانے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فریس کرنا ہے فارم کا ملفل کرنا ہے فریس فارم یا پھر آپ کو اس کا نوینی کرن کرنا ہے دوسری چیز یعنی رینیبل دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے فریس فارم کو کرنے کی وہ کب ہے یہ جو پرپتر آپ اس سمیں دیکھ پا رہا ہوں گے جو اس سمیں آپ کے سکرین پر ہے یہ چار جون 2019 کو اپلوڈ کیا گیا تھا upscholarship.niz.in کی ویف سائٹ پر یہاں پر آپ کو میں بتا دوں دشموطر کی جب آپ بات کرتے ہو اور آپ کا جب آپ کی شاتر ورطی کو لے کر کے تو یہاں پر ہم آتے ہیں تھوڑا نیچے اور جو رینیبل کی جب آپ بات کرتے ہو رینیبل کی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس میں ڈیٹ جو ہے وہ فیلحال آپ کی نکل چکی ہے جرہاں اس میں نظر ڈالیے گا یہاں پر دیکھئے سوکرد کرنے کا نیرلے لینے کا رینیبل کے شدھ کریکٹ شاتروں کے لیے سارے کا یہ تو ڈیٹ آپ کی آلیڈی نکل چکی ہے 22 ستمبر تو رینیبل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ رینیبل کی ڈیٹ جو ہے وہ آلیڈی یہاں سے پاس ہو چکی ہے آپ یہاں پر دیکھئے گا کب سے کب تک آپ اسے بھڑ سکتے ہو اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے جو مددے کی بات ہے اس پر آتے ہیں تھوڑا نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے جی ہاں لکھا ہے ککشہ گیارہ ایوم بارہ اور انی دشموتر ککشاؤں کے اوشیش یعنی کہ نوین فریش اور نوینی کرن رینیبل کیلئے ٹھیک ہے وہ تو آپ کے اوپر والی ڈیٹ تھی جب آپ آدھر اس میں بات کرتے ہو ڈیٹ کو لے کر کے جو رینیبل والی تھی ایک اس میں انہوں نے نوینی کرن رینیبل رکھا ہے دوسری بات ٹھیک ہے فریش اور رینیبل جو اس سیکمنٹ میں رکھا ہے اس میں انہوں نے بولا ہے ایک پندرہ نمبر جو آپ کا پوائنٹ ہے کہا ہے کہ چھاترہ چھاترہوں دورہ آن لائن آویدن کیا جانا وہ ایک جولائی سے لے کر کے دس اکٹوبر 2019 یہی ایک جولائی والی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے اس پرپتر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو مانا جائے گا کہ آپ نے ایک جولائی سے بھرا ہے دوسری چیز جتنے بھی 2017 بیچ والے ہیں آپ کو ملا تھا اس کالرشپ آپ نے رینیو کیا تھا نہیں کیا تھا اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس بار آپ فریش فارم بھریں گے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا فیڈ سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کے پروکتہ ہے جو آپ کا سنگٹھن ہے جب 2017 کی بات کرتے ہو وہاں سے جو سوچنا ملی ہے یہی ہے آپ کا کہ آپ کو فریش بھرنا ہے اور اسے آپ جب فریش بھروگے تو اسے رینیبل میں یعنی نوینی کرن میں وہ کنسیڈر کریں گے کیونکہ آپ کا تو ریجیکٹ ہو چکا تھا آپ کو فریش بھرنا ہے یہ چیز آپ جان لو اور بھائیہ جو لاسٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جب یہاں پر دیکھ لیجئے دس اکٹوبر ٹھیک ہے ہاں جب آپ کی 27-26 تاریخ 28 ہو چکی ہے ایسے میں 28-29 اور یہ 29 اور یہاں پر یہ 10 اکٹوبر جو ہے 2019 آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے فریش بھرم بھرنے کی رینیبل نہیں کرنا ہے فریش ریجیسٹریشن آپ کو کرنا ہے وہ کانسیڈر ضرور کیا جائے گا آپ کا رینیبل کی طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ اب تو اسپیشل ہو گئے جی اینا فرم ریزیکٹ ہوا تو اسپیشل میں آ گیا اب ایک طریقے سے اور باقی یہاں پر ڈیٹیل آپ دیکھ پا رہا ہوں گے جو بھی ڈیٹ دی ہوئی ہیں کہ کب آپ کے کاللیج کو دینا ہے سات دن کے اندر ویلم بتم 17 اکٹوبر تک ٹھیک ہے اور ساری ڈیٹیلز یہاں پر لکھے ہوئی ہیں دوسری چیز جب آپ بات کرتے ہوئی ایک اور پوائنٹ یہاں پہ تھا باقی آپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ پا رہا ہوگے آپ کے توٹیوں کو سنسودھن کرنے کا بھی ساری ڈیٹس لکھے ہوئے ہیں انہیں آپ باقی پڑھ سکتے ہو وہ دیش ہمارا یہ تھا کہ فریش ہوگا کہ رینیبل ہوگا تو آپ فریش بھر ہوگی لاسٹ ڈیٹ آپ کی دس اکٹوبر ہے پھر بات آتی ہے آپ کا جب آپ ایک اور ویڈیو اس کے بعد میں بناوں گا جو ہے سکولرشپ کے اوپر اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ فارم میں fill کیا کیا کروگے کون کون سے کولم ہے کیا کیا آپ fill کروگے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارا کچھ آپ کا تیار ہے ایک جولائی کے بعد آپ کی فیز کی ریجسٹریشن کی جو سلپ ہے اس میں بھی نمبر پڑتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کی پکی ہیں فارم آف فریش بھر دو کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ آپ کی دس اکٹوبر ہے ویب سائٹ لاسٹ کا انتظار مت کیجئے گا ویب سائٹ بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے چلتی رہی ہے تو وہ جانکری جو تھی وہ میں نے آپ کو یہاں سے بتا دی ہے ایک ویڈیو آپ کا جلدی ہی آئے گا جس میں میں بات کروں گا کہ وہاں پر کس کس چیز میں کیا کچھ آپ بھڑ سکتے ہو بس ایک سے دو دن میں ٹھیک ہے آج آپ کا یہ آ رہا ہے ہوپسو کل ویڈیو آپ کا وہ میں زاری کروں گا ایسے میں کہ آپ کو کیا کیسے کچھ بھرنا ہے اگر ٹریٹ کی سلپ اگر کچھ الگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو کیونکہ اس میں آپ جب پیسے جمع کرتے ہو اس کا جو سلپ میں جو آپ کا نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے scholarship form میں تو وہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا باقی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی علاوہ کوئی اور سمسیا ہے تو اس میں کومنٹ میں آپ لگ دیجئے گا ویڈیو کی نیچے وہ میں کانسیڈر کروں گا اس کے بارے میں میں بات کر لوں گا ٹھیک ہے باقی آپ لوگ electronic study and read application کو download کر سکتے ہو third or four semester کی پیڈیا فائل وہاں پر available ہو گئی ہیں free اور paid پیڈیا فائل دونوں ہیں آپ کے اوپر ہیں آپ جو بھی وہاں سے پڑ سکتے ہو اس کے لئے بھی کوئی سمسیا ہے کوئی سوال کوئی دکت ہوتی ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہو جو میرا official number ہے ان تین ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور یہاں پر جنہوں نے بھی تک subscribe نہیں کیا ہے چینل کو پلیز subscribe آپ ضرور کر لیں کوئی سوال اگر scholarship سے related تو ضرور بتائیں comment بھی ضرور لکھیں جلدی ہی ملتے ہیں thanks for watching